یہ بتائی گا کہ آپ نے اپنے بات کی شخصیت پرستی کی فائلتی میں شخصیت پرست نہیں ہونا چاہیے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ کسی اوڈی کے بات نہ مانی جاتی ہے نہ جو ورکر ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں تو ہم نے ماضی میں دیکھا ریحام خان کی ہم نے ماضی میں دیکھا عائشہ بزالے تھی ہم نے ماضی میں دیکھا جہانگیر ترین تھے کیا آپ کے پیسکامپرس کے بعد آپ بھی ان کیلس میں شامل ہوا چاہتے ہیں اور کیا یہ آپ کی ناکرمی نہیں ہے کہ آپ باہت میں رکھتے ہیں اور آپ کو جانسا نہیں ہے ہرائی کے مارک خان کے لئے ہیں زبان زدیاب میں میں پہلے آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے اس کا جواب دے دی میں آپ کو پتہ کہ میں انیس سو ننانوے میں صاحب کا فون سیکٹری تو جب وہ وزیر خارجہ بن گئے تو عمران خان نے اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ مرکزی سیکٹری اطلاع ترہے دوزار گیارہ تک ایک میں تھا اور ایک ارشد ملک ہوتا تھا وہ بھی صحافت سے تعلق ہے اس کا صحافی برادری پہ تھا ٹھیک ہے ہم دو نے میں سنٹرل انفرمیشن سیکٹری پھر سنٹرل وائس پریزنٹ میڈیا انفرمیشن ہم نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پولیٹیکل برینڈنگ کی عمران خان دوزار انلیس سو ستانوے اور دوزار دو میں بھی وہی لیڈر تھا فیمس شوکت خانم بھی بنایا تھا ورلکا بھی جیتا تھا لیکن وہ پولیٹیکلی ایکسپٹیبل نہیں تھا اب آپ اس سے اندازہ لگائی کہ اگر مجھے اپنی شخصیت کو آگے لانا ہوتا تو میں ان تمام سالوں میں اپنے آپ کو پروموٹ کرتا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی مجھے اس کی اہمیت نہیں تھی میرے نزدیک پی ٹی آئی کی پولیٹیکل برینڈنگ کرنی تھی میرے نزدیک عمران خان کی پولیٹیکل برینڈنگ کرنی تھی کیونکہ ہم نے عوام کے دل جیت رہے تھے اس راستے پہ پھر ہم جب چلے دوزار دو کے بعد دوزار تبیہ گیارہ میں وہ محول بنا وہ ایک وہ ہوا تو جہاں تک میرا تعلق ہے میں ان سب سے مختلف ہوں میں جو کہتا ہوں اللہ پاک کے کرم سے مجھے بڑی بات سے بچائے وہ سچ ثابت ہوتا ہے کیا میں نے کل جو نشاندہی کی تھی آج سچ نہیں ثابت ہوئی کیا میں نے جو الزامات لگائے فورن فنڈنگ پر آج وہ سچ ثابت ہونی چکے تو میں آپ سب کو اور دوسری بات جہاں تک آپ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی عمران خان اور اس کا ورکر یہ جو کلٹ فالنگ والا کلچر ہے یہ دوزار تیرہ میں نہیں تھا یہ دوزار سولہ میں نہیں تھا یہ ایک میڈیا کے ذریعے آپ مجھے روزانہ ایک گھنٹہ آدھر گھنٹہ نیشنل ٹی پر فری ٹائم دیں آپ چھے مینے بعد دیکھیں کہ میری کدھر فالنگ پہنچتی ہے یہ ایک کنسٹرکٹ کیا گیا نیڈسن منڈالا سے بڑا لیڈر کوئی نہیں تھا یہ آپ مانتے ہیں نیڈسن منڈالا کی فالنگ شاید اس سے کوئی نہیں تھا ساری دنیا میں اس کی وہ تھی اس کی بھی بڑی فالنگ تھی اس کا سارا ووٹ بینک تھا لیکن وہ لیڈر تھا وہ جب جیل سے رہا ہوا چار سال اس کو لگے اس نے دھرنے نہیں دیے اس نے ایڈ سے ایڈ بجانے کی کوشش نہیں کی اس نے جمبوری عمل کیا الیکشنز پہ گیا ایک ٹرم کے لیے صدر رہا ایک ٹرم کے لیے انسی کے چوئے من رہا جب اس نے ایک سال پہلے ٹرم ختم ہونے سے اعلان کر دیا کہ میں اگلے الیکشن میں کینڈیڈٹ بھی نہیں ہوں کیا ہوا اسے اسے ووٹ بینک ٹرانسفر ہوا پارٹی کو یاد رکھیں لیڈر کا سب سے پہلا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے شورت کمائے اس کا کام ہے کہ لیڈرشپ کے راستے کھولے تاکہ اور لیڈر آئے اور کمپٹنس آئے اگر وہ صرف اپنی شورت اور اپنی ذات کے لیے کام کر رہا تو وہ نیشنل گلوری ہے وہ پرسنل گلوری ہے وہ نیشنل گلوری نہیں ہے وہ لیڈرشپ ہے ہی نہیں جو اپنے اپنے ہی ایمیج یہ یہاں پہ ہوا جس کے نتیجے رہی آپ کو آپ سے بات ہو چکی ہے آپ چیلنج کریں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ پی ٹی آئی کے انٹرہ پارٹی الیکشن کو کس کورم پر چیلنج کریں گے دیکھیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک چیز تو ہم نے تیغ کر لی ہے کہ الیکشن کمیشن میں یقینا ہم اس کا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے اور ان کے سامنے یہ جو تر حقائق سامنے آئے ہیں یہ ہم ان کے سامنے پیش کریں گے آگے وہ کیا پہروائی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر سپریم کورٹ میں جانا پڑا یا ہمارے وقلہ نے سمجھا کہ یہ مناسب ہے وہاں پہ بھی جائیں گے لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا آپ کا politique چاہتے ہیں میں شاہد ہے آپ کیا نیشہ پاہ بھئی آپ ایک سامنے المش milyونکا پڑا یہ کھٹے ہیں اس سے یہ کھٹے ہیں آپ کیا نیشہ پہ بھائی آپ کیا ہے اپنی حقیقت خدا لگا ہے آپ کیانی صاحب آپ کیانی صاحب کیانی صاحب کیانی صاحب کیانی صاحب تیرہن سال بعد جب نے گیلیٹ کیا ہے وہاں پر آپ کے پرانے دوسروں سے ملاقات تھی سوال میرا یہ ہے کہ آپ جیسے وہاں پر جو لوگ موجود تھے جو پارٹی کے ساتھ اسے سے دیکھ بس سے چلے تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شورٹ کٹ سے جو لوگ اس کی میں آئے انہیں بڑے بڑے ہوتے بھی لئے اور سب سے پہلے وہ پارٹی سے گئے بھی اور آپ کی جو پوزیشن ہے جو لوگلان جو اپنی پیس بنا ہے پی ٹی آئی کا اس تمام سینیڈیو کو کیسے لیکھتے ہیں دیکھئے یہ پاکستان تحریک انصاف نے لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا یعنی پہلے ہائی جائک بھی اجرتی سیاستدانوں کے حوالے سے پھر اس کے بعد یہ کچھ پی ٹی آئی کے کنگلے تھے جنہوں نے مل کے یہ پارٹی کو لوٹا اور اس مقصد کو کیش کرایا جن کو میں صاحب ہم سب کو جانتے ہیں اور اب یہ کچھ مقلہ چہرے سامنے آئے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب جیل سے جو باہر آکے جو کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے تو چیمن کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ نومنیٹ کریں یہ ورکہ کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں جو امیدوار بننا چاہتے ہیں وہ اس امیدوار کا حق ہے یہ ڈیموکریسی ہے تو ایسے لوگ جو آئے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو کسی اور سے ایسی جماعت میں رہے ہیں اس کا کینڈیڈیٹ رہے ہیں ان کا کیا میرٹ ہے آپ یہ سوچیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر کیا صرف اس کام کیلئے ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے اس کو سڑکوں پر لا کے اس کی پٹوائی کرائی جائے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو وہ جیلے کاتے کیا اس لیے پی ٹی آئی کا ورکر بنا ہے کیا پی ٹی آئی کی ورکر کی اتنی اہمیت ہے اس کو یہ اختیار کیوں ہی دیا گیا کہ وہ اپنی قیادت کا فیصلہ کرے کیوں ایک ایسے شخص کو نومنیٹ کیا گیا جس کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ تو بہت خوفناک ایک عمل ہوا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت نقصان پہنچے گا جی اب آپ پوچھیں سب اس سوال کے دو اسے ایک سوال کا سوال کا اپنا پرامپا جواب نہیں جائے اس کو ریپریس کر رہے تو کہ دو تیرہ سال بعد تیرہ سالوں میں کئی انٹرہ پارٹی الیکشن ہوئی آج تک آپ کسی الیکشن میں کیا حصہ لیا اگر نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا اور آج اچانک آپ کو یہ محبت کی ایک بات دوسرا آپ نے امریکہ کا حوالہ دیا فرانس کا حوالہ دیا سوال یہ کہ امریکہ اور فرانس میں کہاں ایک فرس کانفرس کے ساتھ قومی اداروں پر حملے کرنے ورہوں کو معاف کیا گیا جن کے بارے میں ہمیں یہ بتا رہے گا کہ تئیس جنرم کی کالنگ ہے اور ٹریس ہوئی ہے مراد راسکی اور اس کے بعد وہ اس میں پارٹی چھوڑی اور اس کے سارے گناہ باف ہو گئے جو دوسرا آپ کا سوال کا حصہ ہے تو میں آپ کے سامنے کہہ دیا نا کہ وہ سیاسی پناہ گاؤں میں جا رہے ہیں اور میں نے اس پہ اس پہ تنقید بھی کیا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط ہے میں نے یہ بھی کہ کل کا ہیرو آج کا ورن آج کا ورن کل کا ہیرو بنتا ہے یہ ختم ہونا چیئے سلسلہ ہمیں شخصیات سے بارہ تر ہو کے ہمیں فوکس کرنے چیئے کہ رول آف لاؤ کو نافذ کریں میں نے اس کی آپ کو مثالیں دی کہ میں میں انصاف کا مطالبہ کروں گا کہ جس شخص کے خلاف جو ثبوت موجود ہیں عدالت کے مطابق کاروائی کریں جہاں تک محبت کا تعلق ہے یاد رکھئے کہ یہ میری محبت کی اقتاصی تھی کہ میں نے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی جو وکیل جو تھے فارم اٹانی جنرل آف پاکستان انور منصور خان انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان کا ایک مراسلہ جو انہوں نے مجھے دیا تھا جو میں نے ڈسکلوز نہیں کیا میں نے آپ سے بھی نہیں شیئر کیا اس میں وہ پڑھ کے سنایا جس میں عمران خان مجھے کہتے ہیں کہ پینڈرڈ یو میں نے آپ سے بہت لاڑ کیا میں نے آپ سے بہت رسپونسیبیلٹیز میں نے آپ کو زبردستی عدد دیئے آپ نے نمبر دو ان دا پارٹی تو میری محبت کا یہ عالم تا اس پارٹی سے کہ پارٹی کے نمبر دو کی حیثیت میں میں نے کہا یہ جس راستے پہ جا رہے ہیں اس ملک سے دھوکہ ہونے جا رہا ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا کیونکہ عمران مجھے کہتا تھا کہ اکبر میں راستے سے ہٹا تو تُو کھڑا ہو جانا اگر تُو جائے گا میں ترے سامنے کھڑا ہوں گا ہم تو وہ لوگ تھے دیکھیں یہ تحریک انصاف جو یہ ایک بڑی سپیشل جماعت بھنی تھی دیکھیں تمام جماعتوں کو مکمل موقع ملنا چاہیے کہ وہ الیکشن کیمپین کریں بلا تفریق جہاں تک جو پارٹی کے ورکہ جیل میں ہیں میں صرف اس حد تک جا سکتا ہوں کہ عدالتیں موجود ہیں عدالتیں اس پر فیصلہ کریں اگر ثبوت موجود ہیں تو ان کے خلاف ان کو سزا دیں اور اگر ثبوت نہیں ہے تو ان کو بھری کریں یہ ہے نظام جو آپ نے اس ملک میں لانا ہے یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص توڑ پھوڑ کرتا ہے میں نے آپ کو مثال دی پاکستان یہ تاریخ ہے توڑ پھوڑ بھی ہوئی حملے بھی ہوئے اداروں پر حملے ہوئے دیواریں توڑی گئیں بلڈنز کو آگ لگائی گی بلو ایریا اسلامباد میں آگ لگائی گی پچپن پولیس والوں پر حملہ ہوا لاہور میں کسی نے تو کیا ہے نا ہوئی تو اس میں ملوث تھا نا تو کیا اس کو کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے ہاں اگر کوئی بے گناہ گرفتار ہے اس کو رہا کریں اگر ثبوت نہیں ہے لیکن جو گناہ گار ہے اس پہ تاراہائی کریں اور فیصلہ سنائیں میں آپ کے سامنے شروع سے یہ کہہ رہا ہوں ابھی تک آپ کی جو رکنیت ہے کیا وہ ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اگر وہٹ آپ کا اگزیسٹڑ ہے اگر نہیں ہے تو ذمہ دار کون ہے آپ کو ملی اور دوسرا آپ کے ساتھ جو شخصیات بیٹھی ہیں ان کو بھی کیا موقع ملے گا کہ ہمیں بتا سکیں جب آپ چاہیں گے یہ بتا جیں گے اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں دیکھئے جہاں قد آپ نے ووٹر لسٹ کا کام کر اور میری میری میمبرشپ کا کام کیا میں پی ٹی آئی کا ایک تو فاؤنڈنگ میمبر ہوں آپ یہ تسلیم کرتے ہیں نا میں پی ٹی آئی کا اس لحاظ سے بھی واحد میمبر ہوں جس کی میمبرشپ الیکشن کمیشنر پاکستان سنگل بنچ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈبل بنچ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اثر منلہ کے سربراہی میں انہوں نے توسیق کی میری میمبرشپ کی آپ مجھے کوئی اور پی ٹی آئی کا میمبر بتا دیں جس کی پوری عدالتی ریکارڈ میں سب نے کہا نہیں یہ میمبر ہے آپ یہ بھی علمیاں دیکھیں کہ جو شخص سچائی کا علم لے کے کھڑا ہوا اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی قیادت پڑھ گی کہ تم میمبر نہیں ہو تاکہ وہ فاؤنڈنگ سے نجات حاصل کر سکے تو یہ میری ایک یونیک حیثیو تھا اس پارٹی میں کہ ایک تو فاؤنڈنگ اور اس کو بنانے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی برینڈنگ اور دوزار گیارہ کا وہ دن دیکھنا پڑا جب پی ٹی آئی نے مشروم کیا اور پی ٹی آئی ایک پاپلک جماعت کے سامنے ابری اور اس کے بعد مجھے کون سا عوضہ نہیں آفر کیا گیا مجھے کون سی دھمکی نہیں دی گئی میں زیڑے اٹاب رہا ہوں یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بولتے نہیں ہے میں ساڑھے تین سال بھی تو نہیں بولا میں ساڑھے تین سال جب عمران خان کی حکومت تھی تو آپ کے صحافی برادر موجود ہے آپ ان سے پوچھئے کہ ان کے فون میں ووٹس اپ گروپ تھا اس میں خود ہدایت دی جانی تھی عمران خان کی طرف سے پارٹی کے جو اب چھلانگ لگا کے چلے گئے ہیں کہ اکبر اس بابر پر مقدمہ بناو میرے ساتھ کون سی مجھے دھمکی نہیں دی گی میرے گھر کے باہر فائر مجھے تین جالی مقدمات بنے میں خاموشی سے بھگتا آپ کو تو یہ نہیں پتا میں خاموشی سے بھگتا میں اس وقت بھی نہیں بولا کیونکہ میری جو ذات ہے وہ اس وقت نہیں ہے معاملہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں مجھے پس پارٹی کا کوئی عوضہ نہیں چاہیے مجھے آج بھی پارٹی کا کوئی عوضہ نہیں چاہیے مجھے عمران خان نے خود دو دفعہ سیکٹری جنرل بننے کا آفر کی میں نے معذرت کی کیوں کہ میں اس اہل نہیں تھا میرے پر وسائل نہیں تھے کہ میں پورے پاکستان میں جا سکتا اور ٹرائول کر سکتا اور پارٹی کو منظم کر سکتا اس لئے میں نے معذرت کی لیکن یہ پارٹی ہماری رگوں میں ہے یہ پارٹی ہمارے خون میں ہے یہ پارٹی کے ایک زندگی میں ایک وقت میں ایک پارٹی بنتی ہے ہم اس پارٹی کو ہمیشہ کے لیے ایک ادارہ بنانے کے لیے ہے اگر ہم اس میں کامیاب ہوگے پاکستان کی سیاست بدل جائے آپ پارٹی بنانے والوں میں شامل تھے اور آپ نے گاہ کے